کناڑا میں رہے خالستانی آتنکوادی حردیتن نججر کی حتیہ سے وہاں کی سرکار بہت دکھی ہے نججر تتھا قتد خالستان ٹائگر فورس کا سرگنا تھا 19 جون ورش دوہزار تئیس کو برٹش کولمبیا میں ایک گرود دوارے کے باہر اگیاد بندوق دھاریوں نے اسے گولیوں سے بھون دیا جو خود کو ٹائگر بتاتا تھا گھر میں کتے کی موت مارا گیا اگیاد بندوق دھاریوں کو کناڑا سرکار تین مہینے تک ڈھونڈتی رہی جب کچھ نہیں ملا تو بھارت پر آروپ لگا دیا اگلے ہی دن حردیت سنگھ نججر کا سہیوگی سکھدول سنگھ سکھا بھی اگیاد بندوق دھاریوں کا شکار بن گیا اگیاد بندوق دھاریوں دوارہ ویدیشوں میں کیا گیا یہ پہلا ودھ نہیں بیتے تین چار ورشوں میں ایسی گھٹناوں کی پوری ایک لمبی سوچی ہے 20 ستمبر ورش 2022 کو نیپال کے کارٹمنڈو میں لال محمد نام کے بیکتی کو اگیاد بندوق دھاریوں نے مار ڈالا لال محمد بھارت میں نقلی نوٹوں کا سب سے بڑا سپلائر تھا اگیاد بندوق دھاریوں نے اسے اسی کے گھر میں دوڑا دوڑا کر گولی ماری نیپال میں اس سے پہلے بھی اگیاد بندوق دھاری کئی لوگوں کو مار چکے تھے مارے گئے آدھکانش لوگ آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے نیپال یارترہ پر آئے پاکستانی سینہ کے لیفٹینین کرنل حبیب زہیر تو لا پتا ہی ہو گئے ان کا آج تک کوئی پتا نہیں چلا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگیاد بندوق دھاریوں نے لیفٹینین کرنل حبیب کو اگوہ کر لیا تھا ایک مارچ 2022 کو اگیاد بندوق دھاریوں نے پاکستان کے کراچی میں زہور مستری نامک ویکتی کو گولی مار دیت پڑوسیوں کے انسار زہور شانتی پریر سیدھا سادھا گکتی تھا اور پریوار کے ساتھ رہتا تھا دراصل زہور ورش 1999 میں انڈین ائرلائنز کے ویمان آئی سی ایٹ ون پور کا اپہرن کرنے والے پانچ آتنک وادیوں میں سے ایک تھا چودہ جولائی ورش 2022 کو اگیاد بندوق دھاری پھر صرف چرچہ میں آئے جب انہوں نے کناڈا کے سرے میں ریپو دمن سنگھ ملک نامک خالستانی کو مار گرائیا ریپو دمن ورش 1985 میں ائر انڈیا کے ویمان میں ہوئے دھواکے میں شامل تھا اس حملے میں سبھی 329 یا تری مارے گئے تھے نومبر 2022 میں سمچار آیا کہ ہروندر سنگھ سندھو نام کا خالستانی آتنک وادی پاکستان کے ایک اسپطال میں ڈرگز اوور ڈوز سے مر گیا ورش 2021 میں پنجاب پولیس مکھیالے پر راکٹ حملے میں اس کا نام آیا تھا حالانکہ بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہروندر سنگھ سندھو زندہ ہے سب کے کیا ہے پتا نہیں لیکن پیتے ایک ورش میں وہ کسی ساروزینکستان پر نہیں دیکھا گیا ہے 20 فروری ورش 2023 کو راول پنڈی میں رزبول مجاہدین کے کمانڈر بشیر احمد پیر کو اگیاد بندوق دھاری نے گولی مار دی بشیر کا نام بھارت کے موشٹ وانٹڈ آتنک وادیوں کی سوچی میں ہوا کرتا تھا 27 فروری ورش 2023 کو کراچی میں البدر کے کمانڈر سعید خالد رزا کو اس کے ہی گھر کے باہر اگیاد بندوق دھاریوں نے گولی مار دی وہ پاکستان میں ایک سکول چلاتا تھا لیکن اس کی آڑ میں آتنک وادیوں کو بھرتی کر کے کشمیر بھیجا کرتا تھا 5 مارچ ورش 2023 کو پاکستان کے خیبر پختون خواہ میں رہنے والے ملٹنٹ کمانڈر سعید نور شالوبر کی اگیاد بندوق دھاریوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی وہ بھی بھارت میں ہوئے کئی حملوں میں شامل تھا 6 مائی ورش 2023 کو پاکستان کے جوہر میں خالستان کمانڈر فورس نامک گیروہ کے سرگنا پرمجید سنگھ پنجوار کو اگیاد بندوق دھاریوں نے گولی مار دی 16 جون ورش 2023 کو بریٹن کے برمنگم میں خالستان لیبریشن فورس کے سرگنا اور بم وششگی کے روپ میں مشہور اوطار سنگھ خانڈا کو کسی اگیاد بیکتی نے زہر دے کر مار ڈالا وہ اگیاد ہونے کے ساتھ ساتھ بندوق دھاری تھا یا نہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لندن میں بھارتی دوتاواز پر حملے میں سب سے پہلے اوطار سنگھ خانڈا کا نام سامنے آیا تھا جیپ سندھو اور امرت پال سنگھ جیسے خالستانیوں کے پیچھے اسی کا ہاتھ بتایا جاتا تھا اگیاد بندوق دھاریوں دوارہ کی جا رہی راشتر کی یہ سیوہ بہت لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتی وہ کون ہیں ہم نہیں جانتے لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا کام پوری نشتہ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ جیسے لوگ شانتی کے ساتھ جی پائیں ہم انہیں کبھی جانیں گے نہیں انہیں اپنی ویرطہ کا کوئی شے بھی نہیں ملنے والا لیکن انہیں اپنی پرارتھناوں میں ہمیشہ سممیلت کریں ان اگیاد بندوق دھاریوں کو ہمارا دھنیوار انڈکس آن لائن کے ویڈیو سماج کو سمرپت ہے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے جیسے چاہے ویسے پریوک کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں وہاں سارے نئے پرانے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے ہمارے سوشل میڈیا لینکھر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں ہمارا ایک ماتر ادیشی ہندو سماج کو جاگرت اور ایک جھٹ کرنا ہے اس میں سہباغی بنیں دھنیوارد